بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امید فٹوں کے زبردستوں کے اور خریت سے ہوں گے جی آج ایک ویڈیو بنا رہا ہوں پرابلم سالونگ ویڈیو کہہ لیں کہ اکثر لوگوں کو جو ہے نا گریمر کی بہت ایشو ہو جاتی ہے ایشو ہو کے جاتی ہے مجھے بھی ہو جاتی ہے ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل یہ جو میسجنگ کرتے ہیں نا انگلیش ورڈنگ میں ہم ہماری تقریباً ہر چیز ہی خراب ہو گئی گریمر بہت خراب ہو گئی ہے تو بہت اس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے آپ اکثر جب کچھ سرچ کر رہے ہیں یا کہیں لکھ رہے ہیں یا کسی پلیٹ فارم پر کچھ چیز لکھ رہے ہیں تو آپ کی گریمر اگر غلط ہو جاتی تو اس کو صحیح کیس طرح سے کرنا اس کے لئے ایکسٹینشنز ہیں کافی ساری تو آج اسی ایکسٹینشن پر میں بنا رہا ہوں ویڈیو کہ آپ اس کو انسٹال کہاں سے کریں گے کس طریقے سے کریں گے اور اس کو یوز کس طرح سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں چینل کو اور بیل نوٹفکیشن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنی والے ساری ویڈیوز آپ تک ملتی نہیں آپ کو ملتی نہیں اور انفرمیشن کی فریلانسنگ کی ہیں یا اون این ارنگ کے رلیٹر سکلز ہی ہر چیز کے بارے میں تو آئیں جی دیکھتے ہیں ذرا سکرین کی طرف چلتے ہیں اب اس ایکسٹینشن ہے اس کا نام کیا ہے گریمارلی اس کا نام ہے گریمارلی ٹھیک ہے گوگل لکھ دیں یا کرون لکھ دیں ٹھیک ہے نام تقریباً یہ سب کے لیے ہی ہے بقیدہ یہ ویب سائٹ ہے گریمارلی ڈاٹ کوم وہاں بھی اس کا ایڈ بھی آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد گوگل کرون کے بارے میں یہ لکھا کرون ڈاٹ گوگل ڈاٹ کوم یعنی کہ یہ ایکسٹینشن ہے جو کہ آپ ڈائریکٹ یہاں سے اس کو گوگل میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایکسٹینشن کو ٹھیک ہے نام سو سمپل سی ہے گریمارلی فور کرون آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایکسٹینشن ہے ٹھیک ہے یہاں آپ ایڈ ٹو کرون کریں گے ٹھیک ہے سمپلی ابھی یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے یہاں پہ CRX فائل ہے یہ چھوٹی سی ڈاؤنلوڈنگ ہو گیا اور یہ ابھی ہمیں بتا دیکھا کہ جی یہ آپ کی جو ہے ایکسٹینشن یہ ایڈ ہو چکی ہے اس کو یوز کس طرح سے کرنا اس کے بارے میں میں انشاءاللہ بھی آگے اسی ویڈیو میں بتاتا ہوں تو ویڈیو یار پوری دیکھا کرو جب تک ویڈیو پوری نہیں دیکھو گے کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے نا تو کوشش یہ ہی کیا کیجئے کہ ویڈیو جب بھی کوئی آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ اس کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو چیزوں کی سمجھ آجے گی کہ یار بندے نے کیا چیز سمجھائیے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے اس کا استعمال کیا ہے ہر چیز کے بارے میں ٹھیک ہے نا تو کوشش لازمی کیجئے کہ ویڈیو آپ کو پوری دیکھا کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ کو بھی فائدہ میرا بھی فائدہ ہے یار تھوڑا سا صحیح بات ہے سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پورا دیکھیں تو صحیح نا کہ اس میں کیا کیا چیز ہے اس کا فائدہ کیا نقصان کیا ہے گلا بندہ ہر چیز اس کے بارے میں بتا رہا ہوتا نا تو بھائی دیکھنا تو بنتا ہے نا یار اس کو آن لائن یعنی کہ آپ ایکسٹینشن ہے نا کرو میں کر رہے ہیں جب بھی آپ کسی ریب سائٹ پر کوئی جو لکھ رہے ہوں گے تب یہ آپ کو بتاے گا ریڈ لائن آ جائے گی کہ اس کو کیا کرنا ہے یہ آپ کا جو ہے سپیلنگ جو ہے وہ غلط ہے اس میں لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کون سی لینگویج جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے آسٹریلیا کی کرنی ہے امریکہ کرنی ہے یا کینیڈا کی یوکے کی کرنی ہے اس میں ساری ڈیٹیلز ہوں گی اس کا اکاؤنٹ بھی بنانا پڑتا ہے یعنی کہ سائن اپ کرنا پڑتا اور وہ بھی سو سیمپل ہے کوئی اسو نہیں ہے آپ سیمپلی جب چلا لیتے ہیں اس کو تو یہ لاؤگن مانگتا ہے لاؤگن کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے آج کل گوگل 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 بابا یوں ہی پڑی ہے کہ سیمپل جی سائن اپ گوگل یا سائن اپ گوگل صرف گوگل پہ کرو گے آپ کے اگر براوزر میں آپ کی گوگل کی آئی ڈی لگی ہوئی ہے تو اس سے یہ آرٹومیٹک یا سائن اپ ہو جائے گا اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی تو گرامرلی کی طرح اور بھی کافی ساری ایکسٹینشن ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اگر سرچ کریں کہ کے رائٹنگ اسسٹنٹ لکھنیں اسی کے وہے ہی چکت میں یہاں پہل میں اسے کی زہوڑے کا کے لئے ساری گوگل گیسر بچو threats ایکسٹانٹ گریسpieاص اسکتا ہے اس کے بعد ہے یہ چودہ ہماری باتائی ہوں یہ ویب سائٹ ہے بیسٹ آل رائٹنگ اسسٹنٹ سوٹرن 2021 جی ٹو کو یہ کہا ہے پیر آڈکم آنڈاین رائٹنگ اسسٹنٹ انہیں کافی ساری جہاں نا سوفویرز ہیں یا ایک سٹینشل ہیں جن کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں دکشنری یہ ایک قسم کی ہوتی ہے کہ آپ کے جو بھی ورڈیں غلط ہوتی ہے اس کو ایڈنٹی فائی کر کے آپ کو فوراں بتا دیتا ہے کہ یہ یہاں پہ آپ کی جو ہے یہ ورڈیں غلط ہے اس کو آپ صحیح کر لیں ٹائم لی ٹھیک ہے نا اور ان کو یوز کرنا بھی بہت ہی آسان ہوتا ہے کوئی اتنی ایشو والی بات نہیں ہوتی ہے آپ ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گرامری جو انسٹال ہو گئی ہے یعنی کہ ایکسٹنشن جو ہے ہماری ایڈ ہو گئی ہے ایڈ ہو گئی ہے ایڈ ہونے کے بعد یہ ہم نے اس کو کیا اوپن ٹھیک ہے چیکنگ is not supported on extension یہ ابھی آرہا لیکن ویسے پہلے نہیں آرہا تھا تو یہاں اس سائٹ پہ آجاتے ہیں یوٹیوب پہ یہاں میں نے اوپن کیا ہے یہاں ایڈیٹن کے لیے ٹھیک ہے یہ چیکنگ پہ رائٹنگ سیجیکشنز on studio.youtube.com یہ جو آپشن تھا یہ آف تھا تو اس کو میں نے ابھی آن کیا ہے پہلے یہ سیکنڈ والا شوڈا فنیشن ویر ڈبل کلکس آل سائٹس ٹھیک ہے اب یہاں اپنے چیک کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ شیئر لکھا ہوا ہے نا تو شیئر میں سے میں نے آر مٹا دیا تو ریڈ لائن آگئے لیچے آپ لوگ دیکھنا ہم اس پر ماؤس کلک کرنے کے لیے اوپر لے گیا ہوں کرزر کو سو میں نے کلک کیا رہی ہے ابھی کلک لے گیا ہوں تو اس نے آپشن بتا دیا کہ یہ جو ورڈ ہے یا یہ والا صحیح ہے تو آپ اس کو دبائیں یہ ویڈیوز کا میں نے مٹا دیا یہ مٹا دیا ریڈ لائن آگئی ہے مجھے اس نے بتا دیا کہ بھائی اس کا سپیلنگ ٹھیک نہیں ہے یہ سپیلنگ ہے اس کے اوپر میں نے جب کرزر لے گیا ہوں تو یہ اوپشن آگیا ہم نے اس کو کلک کر دیا اور یہ ٹھیک ہو گیا اب آپ کہیں بھی جب بھی کچھ جز لکھ رہے ہیں انگلیش کے اندر سپیلنگ ہے تو آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اس کا سپیلنگ کا کیا ہوگا آپ کو گوگل جا کے سا گوگل کے جو ہے ادھر نہیں چک کرنا پڑے گا کہ گوگل کے میں یہ ورڈ کیا ہے اس کے سپیلنگ کیا ہے آپ اس ایکسٹینشن کے ذریعے یہیں پہ ہر چیز سٹ کر سکتے ہیں آپ کسی بلوگ لکھ رہے ہیں یا آپ یوٹیوب ویڈیو پہ لکھ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں کسی ویب سائٹس آپ یوز کر رہے ہیں سب ویب سائٹس کے لئے یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے گرامرلی اس کا نام ہے جو میں آپ کو دوبارہ سے بتا جاتا ہوں تھوڑا سا گرامرلی ایکسٹینشن ہے گوگل پروم کی ٹھیک ہے نا گرامرلی فارکروم لکھا ہوا آ رہا ہے یہ جی کا جی نیس آر جو نا دارہ سا بنا ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگ کریں انسٹال اپنے سسٹمز میں اپنے ایکسٹینشن ایڈ کریں کروں میں کریں اور فائر فاکس میں کرنا چاہیں جس میں کرنا چاہیں جو ان سے سب براؤزر کے ایکسٹینشن موجود ہوتیں کیونکہ یہ ویب سائٹس ہے اس کی اپنی ویب سائٹس بھی ہے تو پریمیم بھی خرید سکتے ہیں اگر کوئی آفیس کے لئے رکھنا چاہ رہا ہے پرمینٹ وہ بھی کر سکتا ہے ادھر وائز آپ اس کو سمپل یہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نئے ٹوپک کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ